بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ عید کی حوالے سے ہے یعنی چپلی کباب یہ گوش تو ہر گھر میں ہوتا ہے تو اس لئے میں نے کہا آج میں آپ کو چپلی کباب کی ریسپی بتاؤں اس کے لئے ہمیں جن 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 کی ضرورت ہے وہ ہے سب سے پہلے کیمہ یہ میں نے کیمہ لے لیا ہے یہ بیف کا کیمہ ہے اس کے بعد یہ ڈرائے مسالے ہیں ڈرائے مسالوں میں ہمیں چاہیے کٹاوہ بھوناوہ زیرہ کٹاوہ بھوناوہ دھنیا اور گرم مسالہ سرک مرچ کا پاورڈر نمک اس کے بعد ہری مرچیں حسنا درک کا پیسٹ اور دھنیا پودینہ پیاز یہ میں نے پیس لی ہے ایک انڈہ اور بیسن این چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے این چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے اس کے بعد ثورت ہے اس کے لئے آدھا گھنٹہ آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اس کے بعد آپ اس کے چپلی کباب فرائے کر دیں یہ کیمہ میں ہم سب سے پہلے یہ پیاز شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں یہ انڈہ شامل کر دیں گے اس کے بعد یہ سارے ٹرائے مسالے شامل کر دیں گے یہ پیسٹ اور مرچیں یہ شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں تقریباً دو تین چمچ ہم اس میں پیسٹ ڈال دیں گے اب ہم اس کو اپنے سارے مسالے ڈال کے کیمین میں اب ہم اس کو اچھے گھر سے مکس اپ کر لیں گے یہ دیکھیں میں اس کو مکس اپ کر کے آدھا گھنٹے کیلئے فریز میں رکھ دیا تھا اب ہم اس کے کباب بنا دیں آپ نے جتنے موٹے پتلے جتنے بھی بنانے ہیں یا بڑے چھوٹے جس طرح سے آپ اس کے حساب سے کیمہ لیں میں تھوڑے سے پتلے پتلے بناتے ہوں تاکہ یہ کچھے نہ رہے تو میں اس طریقے سے ان کو بناتی ہوں اس طریقے سے ایسے آپ شیف دے لیں اور اس کو ایسے ایسے کریں اور جتنے آپ کے پتلے ہوں گے تو وہ اندر سے کچھے نہیں رہیں گے اور وہ پک جائیں گے ان کو ہم دی فرائی نہیں کریں گے ان کو ہم شیلو فرائی کریں گے اس طریقے سے آپ ساری اپنے کباب بنا کر اس کو ایسے رکھیں ایسے دیکھیں اس طریقے سے ایک اور میں آپ کو بنا کر دکھا دیتے ہیں اگر آپ کے ہاتھوں پر چپک رہا ہے تو آپ یاد کوئی آئل لگا لیں یا پانی لگا لیں میرے تو نہیں چپک رہا یہ تو آپ کے اگر کوئی ایسے ہوا مسئلہ تو آپ آئل یا پانی لگا کر اس طرح سے بنا لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ ساری کباب اپنے بنا لیں اور اس کے بعد پھر اس کو فرائی کر لیں یہ دیکھیں ہم نے ایک دوا لے لیا اس میں میں نے پھائل ڈال لیا ہے پھائل تھوڑا سا ہمارا ابھی میڈیم کرم ہے جیادہ کرم نہیں ہے تو ہم اس میں اس طریقے سے پھائیں اپنے کباب کو کنا کے رکھیں یا سا سا بناتے جا اور سا سا دالتے جا اور سا سا دالتے جا اس میں نے اس طرف سے اچھی پرٹ لیا ہوئے اس میں میں اچھے پھائٹ لیں پھائیں اس کو دونوں طرف سے اچھی طرح ہم نے اس کو گولڈن کرنا ہے اچھی طریقے سے یہ ایسے ہوتا ہے جا ہم پانی کی چیزیں سے اڑتی ہے پھر یہ تو سیٹ ہو جائیں گے اب ہم ایک طرف سے اچھی طرح کرنے گے ہم دوبارے اس طرح سے کریں گے اس کو اس طرح سے پھائیں گے اس طرح سے پھائیں گے اس طرح سے پھائیں گے اس کو اس طرح سے اس طرح سے اچھی طرح براؤن کر لیں اس طرح سے ہم نے سارے کباب کر لیں میں س bounces ... بس بوس کی مج Pier بس 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 بس